اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیل نامہ کی ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اگر کسی شخص نے آپ کی زمین پہ تجاوز کی ہوگی یا تفاوت کی ہوگی تو ان دونوں صورتحال میں آپ ایسے شخص کو کس طرح اپنی زمین سے بدخل کریں گے ایسے شخص کو بدخل کرنے کے لیے ہمارے قانون میں جو طریقہ کار ہے وہ ہے ڈیمارکیشن آف پراپٹی بنہ براری اب بنہ براری کا جو سیکشن ہے وہ ہمارے رین ریونیٹ کا سیکشن ون سیونٹین ہے جس کی نیچے ہم ڈیمارکیشن آف لینڈ یا بنہ براری کی درخواست اسسسٹنٹ کلیکٹر کی عدالت میں جمع کراتے ہیں اور پھر جب یہ ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قبضہ لینے کے لیے ہم اسی ایکٹ نائنٹین سکٹی سیون کے جو لینڈ ریونیٹ ایکٹ ہے اس کے سیکشن ایک سو بائس کے سب کلاس ٹو کے نیچے ہم اسسسٹنٹ کلیکٹر سے اوپر کی عدالت یعنی ڈسٹرک کلیکٹر کی عدالت میں ہم درخواست بدخلی دیتے ہیں اور اس ڈیمارکیشن کی پروسیڈنگ جو ہمارے حق میں ہوئی ہے اس کے ریکاری کارڈ اٹیج کرتے ہیں اور پھر اس میں ہمیں جو ڈسٹرک کلیکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو بدخل کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں ہم ڈیمارکیشن اور بعد میں بدخلی کے پورے طریقے کار پروسیڈر کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے کام جو آپ کرتے ہیں وہ سیکشن ون سیونٹین لینڈ اون ایکٹ نیٹین سکٹی سیون کی نیچے درخواست دیتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر کو جس طرح میں نے پہلی بھی کہا اسسسٹنٹ کمیشنر یا اسسسٹنٹ کلیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں ان کو آپ نے درخواست دینی ہے اور یہ درخواست کا جو طریقے کار ہے اس درخواست کا جو یہ ڈیمارکیشن کی تمام پروسیڈنگ کل کو اسسسٹنٹ کلیکٹر صاحب نے اپنی عدالت میں کرنی ہے اس کا تمام پروسیڈر جو ہے اس کا تمام طریقے کار جو ہے یہ یاد رکھیں کہ لینڈ اون ایکٹ میں اس کا طریقے کار پھر مکمل وہ نہیں لکھا اس کا طریقہ کار آپ کو لینڈ ریونیو رولز نائنٹین سکسٹی ایٹ کے رول نمبر سکٹی سیون اے میں لکھا ہوا ہے اب اس سکٹی سیون اے کا جو رول ون ہے سکٹی سیون اے سب رول ون اس کے تحت کے اس درخواست میں جو آپ سیکشن ون سیونٹین لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکٹی سیون کی نیچے دیتے ہیں اس درخواست میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو بتاتا ہے سکٹی سیون اے کا سب کلاس ون کہ آپ نے اس میں جو درخواست کنیندہ ہے اس نے اپنا پورا نام ولدیت سکونت یہ بتانا ہے مخالف جو ہوگا مخالف کے بھی نام ولدیت سکونت بتانی ہوگی اور جس موزے میں آپ کی زمین ہے وہ بھی بتانا ہوگا جس کھیوٹ کھاتے یا ہولڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ کی زمین ہے وہ بھی بتانی ہوگی اور جو آپ کے سروے نمبرز ہیں خسرہ نمبرز ہیں ان کو بھی منشن کرنا ہوگا رقبہ بتانا ہوگا اور پھر بتانا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کے ذہن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس شخص نے اس پر تفاوت یا اس کے اوپر تجاوز کیا ہوا ہے اس کے بعد سکسٹی سیون اے کا زلائیس رول ٹو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی درخواست کے ساتھ آپ نے کیا اٹیج کرنا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنی ہے ایک آپ نے اس کے ساتھ پریارڈیکل ریکارڈ یا جمعبندی جو ہوگی وہ اٹیج کرنی ہے جو زرکار لیٹس جمعبندی ہے اس موزے کی آپ نے اس کی کوپی اٹیج کرنی ہے یا پٹواری صاحب سے فرد بنا کے فرد بھی اکس ہوتا ہے اس کی ایک کوپی ہوتی ہے جمعبندی کی جو بسکلی پٹواری صاحب آپ کو اسی جمعبندی سے آپ کو بنا کے دیتا ہے تو وہ اٹیج کرنا ہے ایک دوسری چیز جو آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو اس موزے کا جو میپ ہوگا جس کو ہم مساوی کہتے ہیں اور پھر مساوی سے اکس شجرے کی استوار پر بنا کے دیا جاتا ہے تو وہ جو پتلا سا کاغذ ہوگا جس کے اوپر جو ٹرانسپیرنٹ سا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کو ان کھیوٹ یا وہ جو کھاتا ہے یا جس کو ہولڈنگ ہم کہتے ہیں اس میں جو خسرے نمبرز ہیں سروے نمبرز جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ان تمام کا نقشہ بنا کے آپ کو دیں گے اور یہ آپ نے ساتھ میں لگانا ہے اور ساتھ میں اس قسم کے نقشے کے ساتھ جو ملحق خسرے ہیں تو ان کا بھی نقشہ اس نقشے کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کو شمالا جنوبا شرکا غربا کون سے خسرے اس کے ساتھ کنٹیگویٹی رکھتے ہیں الہاق رکھتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا دوسری چیز جو آپ کو کی ضرورت ہے اس ڈیمارکیشن کی درخواست کے ساتھ اٹیج کرنا پھر اس کے بعد 67A کا زلعی رول 3 بتاتا ہے کہ یہ درخواست پھر آپ نے کس کو دینی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ درخواست آپ نے افسر مال کو دینی ہے ریونیو آفیسر کو دینی ہے اور ریونیو آفیسر کی جو کائنڈز ہیں وہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس کی کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی جا کے دیکھئے گا وہ بیسیکلی سیکشن سیون میں ہے اور سیکشن سیون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کے ریونیو آفیسرز ہیں اس میں بورڈ آف ریونیو بنت ہوتا ہے آپ کا کلیکٹر ہوتا ہے جس کو کمیشنر کہتے ہیں آپ کا ڈسٹرک کلیکٹر ہوگا آپ کا اسسسٹنٹ کلیکٹر ہوگا اسسسٹنٹ کلیکٹر یا اسسسٹنٹ کمیشنر آف دی فرز گریڈ ہوگا اور اسسسٹنٹ کمیشنر یا اسسسٹنٹ کلیکٹر آف دی سیکنڈ گریڈ ہوگا تو جو سیکنڈ گریڈ ہوتا ہے یہ تحصیل دار ہوتا ہے اور جو فرز گریڈ ہوگا وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہی ہوتا ہے تو پھر اب ان میں سے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں لیکن اب پریکٹس یہ ہے اور لا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے جو مختلف مختلف آپ کے law evolve ہوا ہے مختلف superior courts کی judgment سے وہ یہ ہے کہ جب ایک سے زائد عدالتوں کو ایک چیز کا اختیار ہوگا تو آپ جو ان تمام میں سے نچلی عدالت ہے اس کو یہ درخواست دے وہ جو دعویٰ ہوگا یا درخواست ہوگا وہ آپ ادھر سے اس کا آغاز کریں گے ادھر سے initiate کریں گے وہاں آپ جمع کریں گے تو پھر اس صورتحال میں جو ہم بنبراری کی درخواست دیتے ہیں تو یہ ہم وہی assistant collector کی عدالت میں جمع کراتے ہیں تو RO کی definition یہ ہوئی پھر اس کے بعد section 67A کا sub class 4 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر جو RO صاحب ہوں گے جس کے دفتر میں آپ اس کی entry کرتے ہیں وہ اس کو اپنے دفتری register کا نمبر دے گا اس کی entry کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا کہ ایک date مقرر کرے گا اس کے لیے بنبراری کیلئے ایک date اور ایک time مقرر کرے گا اور اس date اور time جو اس نے fix کی ہوگی کہ اس دن موقع کی اوپر demarkation کی بنبراری کی بقاعدہ proceeding ہوگی کاروائی ہوگی وہ اس دن کا بقاعدہ notice کرے گا فریقین کو جو بھی آپ کے فریقین ہیں عموماً جو آپ نے party بنا ہے درخواست میں ان کو کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو آپ کے خسرے آپ کے holdings آپ کے اس خاتوں کے ارد گرد کے زمین داران ہیں تو ان کو بھی ریکارڈ مال دیکھ کے ان کو بھی notice کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی موقع پر موجود ہوں اور پھر اس میں سرکل قانون گو جو ہوگا اس کو بھی notice کیا جائے گا سرکل قانون گو کو اور پھر جو لمبردار ہوگا نمبردار جو اس علاقے کا ہوگا اس کو بھی notice کیا جائے گا اور پھر اس کے علاوہ اور اگر بالفرص افسر مال صاحب ان تمام لوگوں کو خود سے notice نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ پٹواری حلقہ جو ہوگا اس موزے کا پٹواری جو ہوگا اس چک کا جس جس چک میں وہ زمین واقعہ ہے تو اس چک کے پٹواری کو notice کرے گا اور پٹواری صاحب کو یہ حکم کرے گا کہ آپ اب تمام لوگوں کو اس کا notice کریں اور پھر موقع پہ آپ ریکارڈ مال جو بھی آپ کی کسٹڈی میں ہے وہ تمام آپ لے کے آئے ساتھ میں تو پھر یہ ہوا 67A کا 4 class پھر اس کے بعد 67A 5 آتا ہے 5 class کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو notice 4 class کے نیچے ہوگا وہ کس نویت کا ہوگا کس قسم کا ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ اس notice کی دو copies ہوں گی ایک original ہوگی ایک duplicate ہوگی original اس شخص پہ جو مخالف ہے اس پہ سرف کیا جائے گا اور اس کی جو duplicate ہے اس پہ اس کا دستخط لیا جائے گا اور پھر اگر کوئی شخص لینے سے انکاری ہے تو اس صورتحال میں جو منوٹس اس پہ جو نمائندہ سرکاری سرف کرے گا وہ ایک گواہ کا بیان لکھے گا اور اس سے دستخط لے گا کہ میں نے اس کی موجودگی میں کوشش کی گیا لیکن وہ لینے سے انکاری تھا تو وہ یہ report لکھے گا اس notice کی اوپر اور پھر اگر کوئی شخص اس موزے میں یا اس چک میں وہ نہیں رہتا اس چک سے یا اس موزے سے وہ باہر رہتا ہے تو یا اس تحصیل سے باہر رہتا ہے تو ایسی صورت میں یا وہ district سے باہر رہتا ہے ایارو صاحب جو ہوں گے وہ بقاعدہ acknowledgement due اور registered post office سے registry کرا کے اس notice کو بھیجے گا ساتھ میں ای ڈی کارڈ جس کو ہم acknowledgement due کہتے ہیں وہ ساتھ میں لگائے گا اور پھر اس کو اس کے address کے اوپر بھیجے گا اور یہ پھر آپ کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے اپنی کوشش حتی الامکان کی تھی کہ یہ جو کروائی ہے اس کا اس کو علم ہو جائے تو اور پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں beats of drum بھی ہیں آج کل جو august supreme court کی judgments آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر whatsapp کے ذریعے یا mobile کے ذریعے ان کو آپ آگاہ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی آگاہی جو ہے وہ بھی consider ہوگی subject to proof تو پھر یہ تھا 67A کا slice rule 5 جس کی نیچے notice کا طریقہ کار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم 67A6 میں آتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ پھر جب جو date time place مقرر ہوا تھا وہ 4 کے نیچے تو اب اس کے لیے جب موقع پہ اس date time اور place پہ جب RO صاحب جائیں گے تو RO صاحب اپنی personal supervision کے نیچے یہ بنا براری اور یا demarkation کی تمام کاروائی مکمل کریں گے اور جب یہ کاروائی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے office میں آ کے اس کی entry کرائیں گے بلکہ موقع پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو RO صاحب ہوں گے وہ موقع پہ ایک بقاعدہ تمام لوگ جو موقع پہ موجود ہوں گے ان کی حاضری sheet بنائے گا سب سے دستخط لے گا اور جب یہ demarkation ہو جائے تو ان سے statement لے گا کہ اگر آپ کو بقاعدہ ان سے پتا کرے گا کہ اگر آپ کو کسی چیز کے اوپر میری کروائی کے اوپر کہیں پہ کوئی عذر ہے تو آپ مجھے return ابھی عذر دے دیں تاکہ اس کی بھی ہم ادھر ہی اگر ہم کر سکیں تو اس کو بھی دور کریں آپ کے اس عذر کو تو اگر کوئی دے گا تو ٹھیک اگر وہ نہیں تو پھر ان سے وہ willingness کی جو تحریر ہوگی وہ ان سے لکھ کے وہ اپنے ساتھ محفوظ کریں گے پھر وہ آ کے 67A کے سب کلاس 7 کی نیچے اس کو اپنے دفتر میں انٹر ریجسٹر کرا کے تو اس کی بقاعدہ وہ منظور ہو جائے گی اس کی ریجسٹر پہ کروائی ریپورٹ تمام چیزیں جمع ہو کے وہ منظور ہو جائے گی اب یہ تو تھا کہ سیٹی سیون اے بنا براری کی جو ریپورٹ ہے وہ کس طرح بنے گی اور یہ ہمارا جو آن پیپرز یا آنسٹیچیوٹ قانون میں جو طریقہ کار ہے پریکٹس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور پریکٹس کو بھی کافی اہمیت دی گئی ہے ہمارے قانون میں اور عالی عدالتی نظائر میں کیونکہ گولڈن پرنسپلز جو ہوں گے اصول بنیادی اصول اور سنیری اصول انصاف کے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سٹیٹیوٹ ایس کا جو پروسیجر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی سخص میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ جب کوئی شخص بنا براری کی درخواست دے گا تو وہ اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں لگانے کے بعد وہ جو آرو صاحب ہیں افسر ایمال صاحب ہیں ریوین آفیسر صاحب ہیں وہ اہل کمیشن مقرر کر دیتے ہیں فوراں وہ خود عموما نہیں جاتے نائنٹی نائن پرسنٹ سے بھی شاید زائد کیسز میں وہ خود نہیں جاتے وہ اہل کمیشن مقرر کرتے ہیں کسی تحصیل دار کو یا کسی نیب تحصیل دار کو تو وہ موقع پہ جا کے وہاں پہ بنا براری جو ہے وہ کی پروسیڈنگ کرتا ہے اور وہ وہاں پہ تمام لوگوں کے بیانات وغیرہ لیتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ اذر اگر کوئی دیتا ہے ٹھیک نہیں تو وہ ریپورٹ واپس جمع کراتا ہے افسر اعمال کے پاس اور افسر اعمال جو ہوگا افسر اعمال وہ لوگوں سے عذرات کیلئے ایک ڈیٹ مقرر کرتا ہے کہ پارٹیس کو بلاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف وہ جو ریپورٹ ہے وہ آگئی ہے اگر آپ کسی فریق کو اس پہ کوئی اتراز ہے تو وہ تحریری اتراز جمع کرائیں تو پھر اس پہ تحریری اتراز جمع ہوتا ہے اگر کسی کو ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب مخالفین جن کو نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں پھر اس پہ ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے آرگومنٹس کی پھر اس پہ آرگومنٹس ہو کے پھر وہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے اگر وہ اتراز آپ کا اس شخص کا منظور ہوتا ہے تو اہلی کمیشن دوبارہ مقرر کیا جاتا ہے اگر وہ اتراز نہیں منظور ہوتا تو عذر والی درخواست ہے وہ خارج ہوتی ہے اور اس کی جو ریپورٹ اہلی کمیشن کی وہ منظور ہوتی ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ جو رولز میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں اس میں کہیں اہلی کمیشن کا ذکر نہیں ہے تو پھر وہ کونسی کونسا سیکشن آف لوہ ہے کہ جس کے نیچے جو آفیسر مال ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اہلی کمیشن مقرر کریں تو یہ یاد رکھیں کہ لینڈ ریوینی ایٹ کا سیکشن ٹوینٹی کا زلائی سیکشن تھری جو ہے وہ یہ اختیار دیتا ہے ایک آفیسر مال کو ریوینی آفیسر کو کہ وہ اپنے سے سب آڈینیٹ آفیسر کو لیکن وہ اس کا ریوینی آفیسر ہونا آفیسر مال ہونا مست ہے اس کو یہ سب آڈینیٹ کو یہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اور اس کو اہلی کمیشن مقرر کر سکتا ہے اور جو اختیارات اس کو خود کو حاصل ہیں وہ ان اختیارات میں سے تمام کو یا چند کو اس کو تفویس کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ضروری آپ کو یہاں منشن کر کے دے دوں کہ جو آفیسر صاحب ہوں گے آرو صاحب ہوں گے جو جس سب آڈینیٹ آرو صاحب کو مقرر کریں گے وہ اس کا سب آڈینیٹ ہونے چاہیے نہ کہ وہ شخص جو اس سے گریڈ یا سکیل میں نیچے ہیں اب غلطی یہ کرتے ہیں اسسسٹنٹ کلیکٹر صاحبان کہ وہ کسی دوسری تحصیل کے تحصیلدار کو مقرر کر لیتے ہیں اہلے کمیشن تو یہ انلیگل ہے ان کو لاو میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس کا سب آڈینیٹ ہوگا جو وہ دوسری تحصیل کا تحصیلدار ہے وہ اس سے نو ڈاؤٹ کہ سکیل میں تو نیچے ہوگا گریڈ میں نیچے ہوگا لیکن وہ اس کا سب آڈینیٹ نہیں ہے وہ اسی تحصیل کے اسسسٹنٹ کلیکٹر کا سب آڈینیٹ ہے تو پھر اس چیز کو کائنڈلی سمجھیں اگر کہیں پہ کوئی بھی آپ کا بنا براری آپ کے سامنے ایسا کوئی کیس آئے جس میں اسسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کسی دوسرے تحصیل کے تحصیلدار کو مقرر کریں یا نائب تحصیلدار کو مقرر کریں تو وہ کائنڈلی آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ چینج کریں اپنے ہی سب آڈینیٹ کو کریں یا خود جائے موقع پہ سپرویجن کریں اور یہ کام مکرمل کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نائب تحصیلدار ہے یا سرکل گردہورز ہیں یا پٹواری صاحبانز ہیں تو یہ ان سے کائنڈلی آپ جو بنا براری کی وہ ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ کچھ جیجمنٹس اب دوہزار بیس کی بھی آگئے ان میں یہ ہے کہ نائب تحصیلدار سے نیچے رینک والا جو ہے وہ آر او کی دیفنیشن میں ریوینی آفیسٹر کی دیفنیشن میں نہیں آتا تو اگر ایسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کبھی نائب تحصیلدار سے نیچے کے کسی آفیسر کو ڈیپیوٹ کرتا ہے لیکمیشن تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے نیچے جو آفیسر ہوگا وہ آر او کی دیفنیشمن میں نہیں آتا اور سیکشن فنٹی کی زلائی سیکشن تین کی روشنی سے وہ ایسے پاور جو اس کو ڈیلیگیٹ ہے ایسسٹنٹ کلیکٹر وہ ان کو نہیں ڈیلیگیٹ کر سکتا تو جو بھی کروائی ہوگی وہ اٹلیس ڈیوینیو آفیسر کے رینک کے آفیسر جو ہوگا وہی کر سکتا ہے تو یہ تھا پریکٹس کہ پھر جب موقع پہ اور پھر کس طرح آلی کمیشن مکرز کے ذریعے یہ کروائی کر کے پھر آفیس میں ہوتا ہے اور پھر جب عزرات خارج ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح پھر وہ منظور کرتے ہیں اور منظوری کے بعد وہ داخل دفتر اپنی فائل اور اس کی ریکارڈ میں اس کا ایک انٹری ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو پروسیجر ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب کبزہ کس طرح لیا جائے تو کبزے کے لیے ہم درخواست دیتے ہیں لینڈ ریوینیو ایک نائنٹین سکٹی سیون کے نیچے اور اس کے سیکشن ایک سو بائس کے سب کلاس ٹو کے نیچے یہ درخواست ہم دیتے ہیں کبزے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ کبزے کی درخواست یہاں اس سیکشن کے نیچے اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ لینڈ ریوینیو رولز کے سیون بی رول کے نیچے ہے اے کے نیچے اس کی کروائی اور بی کے نیچے وارنٹ کبزہ کی پروسیجر درخواست وان ٹو کے سب کلاس ٹو کے نیچے لیکن اس کی جو پروسیڈنگ ہوگی وہ پروسیڈنگ کس طرح ہوگی وہ سیکشن سیون بی کے نیچے ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ سیکشن سیون بی کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر اسسسٹنٹ کلیکٹر نے ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس سے ایک درجہ اوپر جائیں گے اور ڈسٹرک کلیکٹر کو جو ہے آپ نے اس کی بے دخلی کے لیے اور وارنٹ آف پوزیشن کے لیے قبزہ واپس لینے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور جو بھی آپ ریپورٹ تھی اور جو بھی شخص آپ کی زمین پہ تفاوت کر کے بیٹھا ہوا تھا قبزہ کر کے بیٹھا ہوا تھا یا ایک تھا یا اس سے زائد لوگ تھے جو بھی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے ان تمام کو ڈسٹرک کلیکٹر صاحب آپ کی اس درخواست وارنٹ آف پوزیشن پہ نوٹس کرے گا وہ عذرات لے گا اوبجیکشن لے گا آپ کی درخواست کا جواب لے گا اور اگر اس کی اعتراضات جو ہیں وہ ویلڈ ہوئے تو ویری انفورچنیٹلی فائیو کہ وہ جو ڈیمارکیشن کی پروسیڈنگ ہوگی وہ ختم ہوگی اور پھر اسسٹن کلیکٹر کو آرڈر ہوگا کہ آپ دوبارہ سے اس کی کروائی کرے اب اگر بالفرض ہوتا ہے اور آپ کو اس زمین کا ان لوگوں کے خلاف قبضہ ملا دیا جاتا ہے تو یہ قبضے کے بعد وہ اشخاص پہلے تو ان کا قبضہ چونکہ پیسفل تھا پیسفل سے مراد یہ ہے کہ آہستہ انہوں نے آپ کی زمین پہ تجاوز کیا آپ شہر سے باہر تھے آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا جو کھیوٹ ہے یا کھاتا ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے ان کو بھی شاید علم نہ ہو یا تھا انیہاو لیکن وہ قبضہ لیتے رہے اور آپ کی زمین پر تفاوت کر کے بیٹھ گئے لیکن اب چونکہ ورنٹ آف پوزیشن ایشو ہو گیا ہے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی زمین پہ وارد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس شخص کے خلاف زیر دفعہ ان لیگل ڈیس پوزیشن کے سیکشن تین اور چار کی ایک کا استغاثہ کر سکتے ہیں اور اسے دس سال تک سزا دل آسکتے یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلی پہلی جو قسم تھی تفاوت یا تجاوز والی اس میں آپ ایلیگل ڈیس پوزیشن کا استغاثہ کریں گے اس کے خلاف تو پھر یہ آپ کا کیس نہیں چلے گا یہ خارج ہوگا اس کو سزا نہیں ہوگی اور اگر وہ اس طرح بندوقوں کی نوک پہ آیا زور بازو قبضہ آپ سے لے گیا تو سے پہلے آپ کے پتہ چلنے سے پہلے اس پہ قابض ہے تو ایسی صورت میں یا ابو اجداد سے وہ قابض ہے لیکن اس کی ملکیت جو ہے یہ وحد آپ کی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیمارکیشن اور پھر ڈیمارکیشن کے اوپر قبضہ بنا براری کی درخواست دینا پوائنٹ ہے وہ جو زمین وہ خاتا کھیوٹ وہ خسرہ ہے وہ آپ کی واحد ملکیت کا ہونا ضروری ہے اگر وہ آپ کی واحد ملکیت نہیں ہے تو کائنڈلی آپ نے ڈیمارکیشن کی درخواست نہیں دینی پھر آپ کا جو کیس ہے وہ پارٹیشن کا ہے اور پھر آپ نے پارٹیشن لینا ہے تو یاد رکھیں کہ ڈیمارکیشن کیلئے آپ کا واحد مالک کھیوٹ کا ہونا کھاتے کا ہونا مست ہے ان خسروں کا ہونا مست ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ اس پہ تفاوت کر کے بیٹھا ہو تجاوز کر کے بیٹھا ہو تو یہ دونوں صورتحال میں اس کا جو وارنٹ آ پوزیشن ہوگا وہ ڈسٹک کلیکٹر کو نہیں دیں گے بلکہ اوپر آپ نے جانا ہے اور اس کی جو درخواست ہے وہ آپ نے کلیکٹر ڈیویزن کو دینی ہے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بنبراری کے معلومات ہو گئی ہوں گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوست ساتھ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد